ہمارے ہاں ایک مینہ نامی لڑکی آیا کرتی تھی اس کی ماں گروہ کا کام کرتی تھی مینہ ماں کی ساتھ آتی اور کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی مینہ بہت خوبصورت تھی حسمک تھی اس کے ساتھ باتوں میں مزہ آتا تھا میں گھر سے باہر نہیں جاتی تھی اور وہ باہر آزادی سے گھومتی پھرتی تھی اس کے پاس کوئی نہ کوئی نئے حبر ہوتی یہ والد صاحب اور چاچا کی زمین مشرکہ تھی آبائی گھر میں ہم اکھٹے ہی قیام پذیر تھے مینہ کی ماں چاچی کا بھی کام دا دیتی جس کی اسے الگ سے تنفاہ ملتی تھی جب وہ چاچی کا کام کر رہی ہوتی تو مینہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور آزے لے لے کر گاؤں کی لڑکیوں کی قصے سنانے لگتی اس کے دلچسپ اندازے گفتگو نے میرا دل مولیا تھا جس روز وہ نہ آتی میں مصطرب ہو جاتی یہ حفیظہ خاتون سے پوچھتی کہ خالہ آج تم اپنی بیٹی کو یوں نہیں لائی وہ اسی بخار تھا بیٹا وہ تب ہی نہیں آئی بخار کی دوا نہیں لی تم نے شام کو کام سے نمٹ جاؤں گی تو حکیم جی کو دکھاؤں گی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں نا ارے ڈاکٹر کے لیے شہر جانا پڑے گا اور ہمارے پاس سواری ملتی ہے حکیم جی بہت قابل ہے نبس پر ہاتھ رکھتے ہی مرض پیچاند لیتے ہیں دو روپے کی پڑیا سے ایک دن میں آرام آ جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کو دکھانے کیوں جاؤں ٹھیک ہے خالہ تمہاری مرضی لیکن مینہ کو ٹھیک ہو جانا چاہیے ورنہ میں بابا سے کہہ کر تمہیں اور اس کو گاڑی میں شہر بجوا دوں گی اچھا بی بی وہ مسکرا دی حیرت کی بات تھی کہ کبھی اس کی نوبت ہی نہ آئی حکیم کی دیکھ ہوئی دوا مینہ پر جادو کا اثر کرتی تھی اور وہ ایک دل میں بھلی چنگی ہو کر ہمارے گھر آ پہنچتی تھی میں شکایت بری نظروں سے اسے دیکھ کر کہتی کیوں بیمار پڑ جاتی ہو تم نہیں آتی تو میرا سارا دن بور گزرتا ہے اور تم نہیں جانتی کہ تمہارا آنا میرے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے نت نئی خبر سننے یہ عادت جو پڑ گئی ہے کچھ دنوں سے وہ چپ چپ رہنے لگی تھی میں نے محسوس کیا جیسے اس کی دماغ ہر وقت کئی اور لگا رہتا ہے میں نے پوچھا کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی نئی خبر بھی نہیں سناتی آج کر کوئی خبر ہو تو سناؤ ایک روز میری چاچا ذات نے اسے میرے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا جب وہ چلی گئی تو آمیر نے کہا ہرا تم جانتی ہو یہ لڑکی جو اتنی معصوم نظر آتی ہے کتنی چلتی پرزا ہے ارے بیچاری غریب سارا دن ہمارے گھر پہ رہتی ہے ایسا کیا دیکھ لیا تم نے جو شکایت کرنے آ بیٹھے ہو گاؤں کے سارے لڑکی اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اس لڑکی کا چکر میرے دوست افسار کے دوست مظفر سے چل رہا ہے مظفر افسار کو ساری باتیں بتاتا ہے تو وہ مجھے بھی ہر بات بتاتا ہے تم دیکھ لینا یہ لڑکی ایک دا ایک دن کوئی گھل کھلائے گی ضرور ارے یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی تم تم اپنے دوست کو بھانا کرو کہ یہ اپنے دوست کی باتیں یوں نہ اڑایا کرے جب آمیر کی حوصلہ شک نہیں کی تو وہ مو لٹکا کر وہاں سے چلا گیا مینہ سے میں نے باتوں پتوں میں پوچھا کیا تم مظفر کو جانتی ہو ہاں اس نے اقرار کیا میں جانتی ہوں وہ اچھا لڑکا ہے اور آمیر کا دوست ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آمیر اچھا لڑکا نہیں ہے جب موقع ملتا ہے مجھ سے بات کرنی کی کوشش کرتا ہے لیکن میں بات نہیں کرتی معاملہ میری سمجھ میں آ گیا آمیر مینہ کو پسند کرتا تھا اور وہ اس کو خاطر میں نہ لاتی تھی اس سے نظر انداز کرتی تھی اسی وجہ سے آمیر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا وہ مجھ سے ہی نہیں اپنے ہم عمر سے اس کے بارے میں الٹی سیدھے فسانیں گڑھ کر سناتا اور اسے بدنام کرتا تھا اور حقابت کی آگ پھیلنے لگی اور مینہ بدنام ہو گئی وہ ایک مفلس کی بیٹی تھی اور آمیر کے دادا اور والد علاقے کے بڑے زمیندار تھے وہ بیچاری اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی تب ہی اسے چپ لگ گئی وہ اب میرے ساتھ بھی کھل کر باتیں کرنے سے گھریز کرنے لگی تھی میشہ پرسکون رہنے والی لڑکی کو بے سکون کر کے نہ جانے آمیر کو کیا ملا اس کے بارے میں غلط باتیں کرنے کی وجہ سے کچھ آوارہ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے تھے مینہ اب پریشان رہنے لگی تھی لیکن کئی دنوں تک اس نے مجھے اپنی پریشانی نہ بتائی پھر ایک روز میں نے اسی قسم دی اور بولی یہ سب آمیر کا کیادرہ ہے میں تمہارے کزن کے ساتھ دوستی کیوں کرو وہ بڑی آدمی کا بیٹا ہے اور میں ایک غریب لڑکی ہوں ہمارا کوئی جوڑ نہیں اور مظفر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ہاں میں اسے پسند کرتی ہوں اس کا باب ہمارا رشتے دار ہے وہ پہلے ہمارے جیسے غریب تھی لیکن اب خوشحال ہو گئے ہیں اس کے بڑے بائی امان گئے ہیں اسی وجہ سے ان کی دن پھیر گئے ہیں آمیر کی مینا سے دلچسپی کو چاچی نے بامپ لیا تو وہ بیٹے کو ہم جانے کے وجہے اس لڑکی پر ناک بو چڑھانے لگی ان کو ملازمہ فادی کا انہیں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا کھلنے لگا تاہیم ہمارے یہاں کی خاندانی عورتوں میں لحاظ ہوتا تھا اسی لئے چاچی اسے کچھ نہ کہتی تھی میرے بڑے بائی ان دنوں مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے جلدی انتیان پاس کرنے کے بعد ان کو حضب منشا عوضہ مل گیا اور وہ پولیس آفیسر ہو گئے اسی خوشی میں میری والد صاحب نے پورے گھاؤں کی دعوت کی پھر کئی دنوں سے مینہ اور اس کی ماں ہمارے گھر کام کرنے کام کرنے نہیں آ رہی تھی امی جان کو تشویش ہوئی کیونکہ خالہ حفیظہ کبھی چھٹی نہ کرتی تھی ضروری کام ہوتا یا بیمار پڑ جاتی تو بھی مینہ کو بیش دیتی یا کہلوا دیتی کہ آج نہیں آ سکتی اب جب کہ دونوں بغیر اطلاع غائب ہیں تو امی نے چاہتی سے کہا کہ پتا کرانا چاہیے کہ جانے ان پر کیا افتاد پڑ گئی ہے ممتاز بائی تیار ہو کر کمرے سے نکلے وہ آفیس جا رہے تھے امی کی بات سن کر بولے مینہ اور اس کی ماں کو جیل ہو گئی ہے وہ اب کبھی نہیں آئیں گی آپ اب کسی اور ملازمہ کے انتظام کر لیں لیکن اس کا جرم کیا ہے امی اور چاہچی ایک زبان ہو کر بولی جیسے انہومی بات ہو گئی بائی کو آفیس جانے کی جلدی تھی بولے بتا دوں گا ابھی جلدی میں ہو جانا ہے وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے گھر کی خواتین حقا بقا بیٹھی رہ گئی مظفر کی بہن کبھی کبھی میرے پاس انگریزی پڑھنے آیا کرتی تھی جب اسی کلاس میں کسی مذپون لکھنے کو دیا جاتا میں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی وہ میٹرک میں تھی اور انگریزی میں کمزور اتفاق سے اس روز وہ آ گئی تو میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں مینا کے بارے میں کچھ معلوم ہے ہاں اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ مجھے کچھ بتاؤ تو کہنے لگی میری زبان نہیں کھلتی کیسے بتاؤ کہ بغیر شادی شدہ کو دبہ لگ گیا ہے کچھ کھل کر بتاؤ آخر قصہ کیا ہے میری بہت اسرار کرنے پر اس نے زبان کھولی میرہ باجی آپ روبی آپا کو جانتی ہے نا ہاں وہی جو آپ کے گھر کے پچھوارے میں رہتی ہے انکل زبیر کی بیٹی ہاں تو کیا ہوا ہے انہیں روبی آپا کی امی اکثر خالہ حفیظہ کو بلوایا کرتی تھی گھر کے کام کاج کے لیے اور خاص طور پر جب ان کے میمان آتے تھے یا پھر انہیں گندم صاف کروانی ہوتی یا تازائی یا گدے کھلوانے یا سلوانے ہوتے تو آپ کے گھر سے فراغت پاتے ہی وہ وہاں چلی جاتی تھی آپا روبینا سے مینا کپڑوں کی کٹنگ بھی سیکھ رہی تھی آپا روبینا کی دوستی ایک لڑکے سے تھی اور وہ دونوں چوری چھپے ملا کرتے تھے ارشد خوبصورت تھا آپا روبینا جب باڑے کے دروازے سے اس کے ہاتھ سے دوت کی بالٹی لیتی تو دونوں کی ملاقاتیں ہوتی پھر آہستہ آہستہ نگاہوں نے دل کو گھیر لیا اور یہ دونوں محبت کے جعال میں بھز گئے پھر چوری چھپے روبی آپا ارشد سے ملنے آدھی رات کو باڑے میں جانے لگی ایک روز ان سے لغرش ہو گئی تو روبی کے لیے ایک بہت بڑی مسئیبت کا در کھل گیا جبکہ وہ شادی شدہ نہ تھی اور ارشد سے شادی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے تر کا دربار اور بیسوں کا رکھوالا تھا ایسی باتیں چھپائی نہ جا سکتی تھی اور پھر جل شادی کا ہونا بھی محال تھا جب اس کی والدہ کو حقیقت حال کرم ہوا انہوں نے کوئی حل نہ پا کر بیٹی کو بہن کے گھر بجوا دیا جو بیوہ تھی اور اپنے نابینہ سانس کے ہمراہ رہتی تھی اسی خالق کے یا روبی نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا اب گناہ کی اس نشانی کو ٹھکانہ لگانا بیوہ خالق کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا اس نے روبی کی ماں کو بلوایا اور مسئلہ حل کرنے کو کہا انکل زبیر کی بیوی مینہ اور اس کی ماں کو بیوہ بہن کے گھر اپنی ساتھ لے کر گئے جب مینہ وہاں جا رہی تھی تو جانے سے بہلے مزفر سے مل کر اس کو بتایا تھا کہ کسی کام سے زبیر کی بیوی ہمیں اپنی بہن کے گھر لے جا رہی ہے یہ اس بیچاری مینہ کو بھی معلوم نہ تھا اسے تو ماں کی مدد کے لیے ساتھ جانا پڑتا تھا جب روبی کی خالہ کے گھر یہ دونوں ماں بیٹیا آ پہنچی تو پتا چلا کہ ان کو کیا کرنا ہے ایک بی جان ننے کو مٹی میں دمانا تھا اور وہ بھی رات کی تاریخی میں کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو پھر غربت میں بیس ہزار کی رقم ان کے لیے بہت بڑی تھی اور لالج پوری بلا ہے یہ بھی کسی نے سچ کہا ہے کچھ لالج اور کچھ لحاظ میں حفیظہ خالہ انکار نہ کر سکی رات کو اکیلے کا پرستان جانا ان کے لیے غسلہ بن رہا تھا تب بھی مینہ کو ساتھ لے گئی کیونکہ دن میں ایک چھوٹا سا گڑھ وہ دیکھ کر آئی تھی جہاں قریب ہی مغٹی کا ڈیر بھی پڑا ہوا تھا انہوں نے سوچا کہ کام آسانی سے ہو جائے گا زیادہ وقت نہ لگے گا مینہ کو ٹوڑ چتھ حمادی اور ماں نے معصوم جست خاکی کو اپنی چادر کے اندر لپیٹ کر چھپا لیا پایا تکمیل پہنچانے جا رہی تھی تو کتوں نے ان کو گیر لیا ویرانے میں غالق انبو پا کر کتوں کا یغال ادھر آ گیا ان کی ففناک آوازوں پر دہاتی دوڑے کی دیکھیں کیلئے کہ کیا ہوا ہے دو عورتوں کو کتوں میں گیرہ دیکھ کر وہ ان یہ مدد ہو دیا کسی نے قریبی کھانے اطلاع کر دی اور معاملہ پولیس کے ہاتھوں میں چلا گیا یوں ویچاری مینا نہ کر در جرم کی سزا میں جیل کی سلاخ کے پیچھے چلی گئی ماں بیٹی نے زبیر کے در سے روبی کا نام نہ لیا اور خاموشی سے الزام اپنے سر لی لیا وہ نام لیتی بھی تو کیا بنتا کہ انکل زبیر نے تجوری کا موں کھول دیا تھا پولیس والے بھی کہہ رہے تھے یہ رنگ یا ہاتھ پکڑی گئی ہیں ابو میزہ کے مالد کے ساتھ چیل میں ملنے خانہ حفیظہ کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا ہماری غربت دور کرنے کے لیے کافی ہیں کیونکہ غریب کے لیے عزت باد میں اور روٹی پہلی اہمیت رکھتی ہے پولیس کو بھی انکل زبیر نے کچھ تطبیروں سے خاموش کرا دیا جسے آمیر نے مفت میں بدنام کیا تھا وہ زمین کے بدلے میں بدنامی کی گھڑی میں گر گئی تھی مجھے حفیظہ خانہ کی عقل پر بات اپ کرنے کی ضرورت نہیں افسوس میرہ کا تھا جسے بے گناہ ہوتے ہوئے اس کے والدین نے خاموش رہ کر گناہ گار بنا دیا تھا لیکن مظفر جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے اس نے میرہ کا انتظار کیا یا تک اس کی سزا پوری ہو گئی اور جب اسے جھیل سے رہائی نصیب ہوئی تو وہ اپنے والدین کو لے کر میرہ کی گر گیا اور اس کے والدین سے رشتہ مانگ مل گیا وہ بلا کیوں انکار کرتے یہ دور کی رشتہ دار بھی تھے اور خوش حال بھی وہ ان کی بیٹی کو سب گیا اور کچھ عرصہ بعد وہ دبئی رہائش بزیر ہو گئے ان کے والدین نے گاؤں چھوٹ دیا اور شہر میں رہائش اختیال کر لی کہ گاؤں کے لوگ اس کہانی کو بھولتے ہی نہ تھے جب موقع ملتا وہ میرہ پر جو پیتی اسے بطور قصہ دور آنے لگتے جب چاچا ازاد سے میری شادی ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں سوائے اس ایک بات کے تم دے میرہ کے بارے میں غلط پھیلا کر اس بیچانی کو بدنام کیا جب وہ بے قصور تھی میرے فرطاج نے جواب دیا ارے شاید دادانی کے نہ کرنی چاہیے لیکن یہ مرد کی فطرت ہے کہ جب کوئی لڑکی اسے اچھی لگتی ہو اور وہ کسی اور کی طرف مائل ہو تو وہ اس بات کو اپنی توہیم سمجھتا ہے میں بھی مظفر سے حسد کرنے لگا تھا حالانکہ مجھے مینا سے کچھ لینا دینا نہ تھا وہ ہمارے پائے کے لوگ نہ تھے میں شادی کا سوچ بھی نہ سکتا تھا لیکن بس اچھی لگتی تھی تو نفری کی خاطر ایسی کہانیاں گڑھ کر میں سناتا تھا اللہ مجھے معاف کر دے ست شکر وہ اپنی جیون ساتھی کے ہمرا اپنی اچھی زندگی گزار رہی ہے جبکہ میں آج تک شرم ہوں